میں راستے میں ہی تھی جب مغرب کی ازان ہوئی آج جوپ سے آتے وقت کافی دیر ہو چکی تھی میں جیسے ہی گھر پہنچی مغرب کا وقت تقریباں ختم ہی ہو چکا تھا میں نے جلتی جلتی وضو کیا اور ویسے ہی گیلے ہاتھ پاؤں لے کر جا نماز پر نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی میرے چہرے سے بار بار پانی ٹپک رہا تھا میں بار بار آستین سے صاف کرتی اور نماز جاری رکھتی نماز کے دوران ہی مجھے یاد آیا کہ میں امی کی دوائی لانا بھول گئی تھی آج اوفیس میں بہت کام تھا کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملا میں بہت تھک چکی تھی سجدے میں جاتے ہی میں نے نماز میں دھیان لگانے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے لگا میں ایک ایسے میدان میں تھی جہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے سب کے ہاتھ میں ایک ایک کتاب تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تب ہی کسی نے ایک کتاب میرے ہاتھ میں بھی تھما دی جس پر میرا نام لکھا تھا میں نے کتاب کھولی جس میں میرے اچھے برے عمال لکھے ہوئے تھے میرا دل بیٹھ گیا میں نے سوچا یا اللہ کیا میں مر گئی ہوں میں نے سب طرف نظریں گھومائی سب ایک لائن میں کھڑے اپنی اپنی کتاب جمع کرا رہے تھے میں سمجھ گئی تھی کہ میں اب مر چکی ہوں میرا بھی حساب کتاب ہونا ہے میں نے بھی اپنی کتاب جمع کرائی اور انتظار کرنے لگی جب سب لوگوں کی کتابیں جمع ہو گئی تب فیصلے کا وقت آیا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا سب سے پہلے میرا نام لیا گیا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں نے سوچا نہ جانے آج میرا کیا ہوگا آج میرا انجام کیا ہوگا تب ہی آواز آئی جہنم مجھے یقین نہیں آیا کہ میرا انجام یہ ہوگا میں زور زور سے رونے لگی میری آنکھوں سے آسو بہنے لگے تب ہی دو خطرناک سائے آئے اور مجھے گسیٹنے لگے میں چیکتی رہی مجھے بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ سب سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آیا میں نے چلا کر کہا میں نے کبھی کچھ گلت نہیں کیا کبھی جوٹ نہیں بولا کسی کی چگلی نہیں کی سود نہیں کھایا پھر مجھے کیوں جہنم میں پھینک رہے ہو کوئی کچھ نہیں بولا صرف مجھے کھینچتے رہے اب میں جہنم کی آگ محسوس کر سکتی تھی اس کا موں تھوڑی دور رہ گیا اور اس میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی جانور رسی توڑ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو تب ہی مجھے اپنی نماز یاد آئی میں زور زور سے چلانے لگی میری نماز میری نماز کہاں ہے جہنم کا موں سامنے تھا دنیا میں ذرا سی گرمی برداشت نہیں کرتی تھی یا اللہ اس گرمی کو کیسے برداشت کروں گی اب میں جہنم کے دروازے پر تھی اور زور زور سے رو رہی تھی اپنی نماز کو آواز دے رہی تھی لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا میں چلائی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ایک سائے نے مجھے جہنم میں دھکا دے دیا اور میں جہنم کی تپتی آگ میں گرنے لگی مجھے لگا یہی میرا حشر ہے اتنے میں ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو داہنے پر ایک بزرگ گھڑے تھے سفید داڑی اور نورانی چہرہ لیے مسکرا رہے تھے نیچے دوزک کی آگ مجھے جلسانے کے لیے مچل رہی تھی لیکن اس بزرگ کا ہاتھ لگاتے ہی اس کی تپش تھنڈک میں بدل گئی میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے مجھے باہر کھینچ کر کہا تمہاری نماز مجھے گصہ آ گیا میں نے کہا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں آپ اگر تھوڑی اور دیر سے آتے تو میں جہنمی بن چکی ہوتی بزرگ نے مسکرا کر کہا تم بھی تو مجھے آخری وقت میں پڑھا کرتی تھی تب ہی میری نیند کھل گئی کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا تھا میں نے دیکھا امی میرے پاس کھڑی ہوئی ہے اور بول رہی ہے کیا ہوا نماز نماز کیوں چلا رہی ہو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا میں زندہ تھی میں نے امی کو گلے سے لگائے